نابالک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ جیسی شرمناک واردات کو انجام دے ڈالا انسانیت کو شرم سار کر دینے والا یہ واقعہ بیہار کے رہتاز جلے کا ہے جہاں ڈالمیاں نگر کے علاقے میں پانچ لوگوں نے ایک نابالک کے ساتھ گینگ ریپ جیسی شرمناک واردات کو انجام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مطورہ پر کولونی میں بند پڑے رہتاز و جوگ انڈرلس کی پریسر میں پانچ لوگوں نے رات کے وقت سرہ کی محفل سجائی کیا دیسی اور کیا انگلی شراب کی سبھی ورائیٹی یہاں محفل میں موجود تھی شراب کے ساتھ ساتھ گھانے پینے کا سامان بھی مہیا تھا یعنی پوری طرح ایاشی اور ہو بھی کیوں نہ سبھی دوست کافی وقت بعد ملے تھے شراب کے جاں میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کیا شروع ہوئے پھر تو شراب کی چسکیوں کا یہ سلسلہ گھنٹوں تک چلتا رہا اور جب شراب کی خماری ذہن پر حاوی ہو گئی تو دل گستاخی کرنے پر مجبور ہو اٹھا اب ان لوگوں کو ایاشی کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا بس پھر کیا تھا یہ پانچو اسی علاقے کی ایک نابالک لڑکی کو اپنے پاس پہلا فسلا کر لے آئے اب ان پانچو کو اچھے برے کا کچھ بھی ہوش نہیں رہ گیا تھا کیونکہ شراب نے ان کے ذہن پر پوری طرح کابو پا لیا تھا پھر ان پانچو لوگوں نے اس مازون کی عزت کو اپنی حوض کا شکار بنا ڈالا پیڑیٹ کی تحریر پر پولیس نے دشکر کی ریپورٹ درج کی اور اروپیوں کی چھانبین میں لگ گئی پولیس نے اپنی چھانبین کو نرنائک مور پر پہنچاتے ہوئے گینگ ریپ کے پانچو آروپیوں کو گرفتار کر لیا جن کی پہچان وپل یادو، چانیشورمشق، پتھو کمار، سودامہ سنگھ اور راجیش پرجاپاکی کے روپ میں کی گئی ہے پانچو لوگ رہتاز جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں پولیس نے گھٹنا ستھا سے کچھ شراب بھی، بوتلے اور کئی آپتی جنک سمان برامت کیے ہیں پولیس نے پیڑی نابالک کو میڈیکل کے لیے بھیج کیا ہے اور ریپورٹ آنے کے بعد کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے ماتھورا کالونی میں گھنگ ریپ کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے جس میں ایک لڑکی کے ساتھ پانچ لوگوں کو گھنگ ریپ کرتے ہوئی طورت پولیس کی تبرید کاروائی سے پکڑ لیا گیا وہاں سے شراب کی بوتلے اور کچھ اپتی جنک سمان بھی جبت کیا گیا ہے ہم لوگ اس میں پریاترہ دھنگی چوبیس ڈھنٹے میں چال شیٹ اس میں جمع کروا دی جائے اور ایکس انٹی ٹیم بھی آئی ہے اس کا مینڈگل سے کیا جا رہا ہے گھنگ ریپ کی یہ شرمناک واردات کوئی نئی واردات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہاں ایک اور گھنگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا تھا جس پر پولیس نے ٹورنٹ کاروائی کرتے ہوئے پہلے کیس میں چوبیس گھنٹوں کے اندر آروپیوں کے خلاف چال شیٹ دائر کر دی ہے اور اس ماملے میں پانچ لوگوں کو فکڑ کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے جہاں پولیس کے آلہ آجی کاری پولیس گھرگیوں کے اس کام سے خوش ہو کر ان کی سیر ٹھپ تھپا رہے ہیں وہی ہنام دینے کی بھی بات کر رہے ہیں یہ کہیں گے کہ ماملہ پرکاش میں لگتا ہے چوبکیوں میں اندار میں آئے ہیں یہاں پہ دو ماملے پرکاش میں آئے ہیں جس میں دونوں میں ٹمریت کاروائی کرتے ہوئے پہلے ماملے میں پولیس چوبیس لڑکے میں چال شیٹ کر چکی ہے اور دوسرے ماملے میں توراند پولیس ڈھٹنا سٹل پہ پہنچ کر لڑکی کی جانبی بچالی اور جو ریپیسٹ نے ان کو پکڑ بھی لی تو یہ پولیس کے لیے ایک اوپ لپری ہے اور جو قدمی اس میں اچھا کام کی ہے اور پولیس پیٹ کرنے کے موشن سے ہیڈ کارٹر کو پی جائے جہاں گینگ ریپ جیسے ماملے میں پانچ لوگوں کے گرفتاری پولیس کی ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے وہیں سوال یہ ہے کہ ان پانچوں کو اپنے کیے جھرم کی سزا تو مل جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معصوم اس صدمے کو بھلا پائے گی کیا اس بے رہم سماج کے سانے اس معصوم کو چین سے چینے دیں گے بیہار کے رہداز سے جو سٹائیم کے لیے خود اپنات کی ریپورٹ